اسلام علیکم ناظرین کل بارہ جون دوہزار چوبیس کو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا جس میں سرکاری ملازمین کو ریلیف دیتے ہوئے حکومت نے گریڈ ایک تا سولہ کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اور گریڈ سترہ تا بائیس کی تنخواہوں میں بائیس فیصد اضافے کا اعلان کیا اس اضافے کے ساتھ ملازمین کے لیے جو تشویشناک اور بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے تنخواہ دار تک پیسے انکم ٹیکس کی مد میں پانچ نائے سلے متعرف کیے ہیں یعنی حکومت اگر پچیس فیصد اضافہ دے رہی ہے تو انکم ٹیکس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کو اگاہ کرتے ہیں کہ سلانہ کتنے لاکھ تنخواہ پر کتنے لاکھ عمدن پر کتنا انکم ٹیکس دینا ہوگا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چھ لاکھ تک یعنی کہ جو ملازم چھ لاکھ روپے سلانہ کماتا ہے ان پر انکم ٹیکس کی چھوٹ برقرار رہے گی یعنی کہ اس پر کسی قسم کا ٹیکس لاغو نہیں ہوگا چھ لاکھ سے بارہ لاکھ روپے سلانہ تنخواہ لینے والے پچیس سو روپے ٹیکس دیں گے یعنی کہ ان پر پانچ فیصد ٹیکس ایڈ کیا گیا ہے سلانہ بارہ لاکھ سے بائیس لاکھ کی عمدن پر جس کی تنخواہ بارہ لاکھ سے بائیس لاکھ روپے سلانہ بنتی ہے تو ان پر ٹیکس جو ہوگا وہ پندرہ ہزار روپے ہوگا بائیس لاکھ سے باتیس لاکھ تنخواہ لینے والے پینتیس ہزار آٹھ سو روپے ٹیکس دیں گے بتیس لاکھ سے اکتالیس لاکھ سلانہ تنخواہ لینے والے فیفٹی ایٹ تھاؤزن روپے ٹیکس دیں گے اور اسی طرح اکتالیس لاکھ سے اوپر تنخواہ لینے والوں پر پینتیس فیصد ٹیکس مقتص ہوگا وہ اپنی تنخواہ کا پینتیس فیصد ٹیکس دیں گے اس کی مسید تفصیل دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ تنخواہ دار طب کا کتنا ٹیکس دے رہا تھا اور اب بڑھ کر یہ ٹیکس کتنا ہوا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سلانہ چھ لاکھ سے بارہ لاکھ کمانے والوں کا انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے ایک لاکھ روپے تک مہانہ امدن پر انکم ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے مہانہ انکم ٹیکس جو یہ بڑا ہے جس کی ریشو وہ بڑی ہے وہ پہلے دے رہے تھے ایک ہزار دو سو پچاس روپے سے بڑھا کر پچیس روپے پچیس سو روپے کر دیا گیا ہے سلانہ بارہ لاکھ سے بائیس لاکھ روپے امدن پر ٹیکس پانچ فیصد کر دیا گیا ہے مہانہ ایک لاکھ تیاریاسی ہزار تین سو چوالیس روپے تنخواہ لینے والوں پر انکم ٹیکس پانچ فیصد ایڈ کر دیا گیا ہے ان افراد کا انکم ٹیکس گیارہ ہزار چھ سو سٹھ سٹھ سے بڑھا کر پندرہ ہزار روپے مہانہ کر دیا گیا ہے سلانہ بائیس لاکھ سے باتیس لاکھ روپے امدن پر ٹیکس پچیس فیصد ایڈ کیا گیا ہے مہانہ دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چھ سو سٹھ سٹھ روپے تنخواہ پر ٹیکس پچیس فیصد کر دیا گیا ہے ان کا انکم ٹیکس اٹھائیس ہزار سات سو ستر سے بڑھا کر پینتیس ہزار آٹھ سو اٹیس کر دیا گیا ہے سلانہ بتیس لاکھ سے اکتالیس لاکھ روپے امدن پر ٹیکس تیس فیصد ایڈ کیا گیا ہے مہانہ تین لاکھ اکتالیس ہزار چھ سو سٹھ سٹھ تک تنخواہ لینے والوں پر ٹیکس تیس فیصد کر دیا گیا ہے ان افراد کا ٹیکس سنتالیس ہزار چار سو آٹھ روپے سے بڑھ کر ترپن ہزار تین سو تینتیس روپے مہانہ ہو گیا ہے اور آخر میں سلانہ اکتالیس لاکھ سے اوپر جو تنخواہ لے رہے ہیں ان پر جو ٹیکس ہے وہ پینتیس فیصد لاکھو کیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سین سے اس چار سے اور اس فیصد سے کہ کتنا انکم ٹیکس بڑھایا گیا ہے یعنی اگر تنخواہ میں معمولی اضافہ کیا گیا ہے تو ساتھ میں حکومت نے ٹیکس کو بھی ڈبل کر دیا گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے جو حکومت نے دیا ہے کیونکہ وہ ٹیکس کے مد میں پھر کٹوتی کرتے رہیں گے اور ساتھ میں جو پہلے یہ تجاویز تھیں کہ کنوینس اور میڈیکل ایلاونس بھی بڑھا رہے ہیں تو ان دونوں پر کوئی غور نہیں کیا گیا ہے تو اگر مکمل طور پر اس سیناریو کو دیکھیں تو یہ ریلیف کوئی بڑا ریلیف پجڑ میں نہیں دیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں شکریہ